السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و ترمی حافظ مارزوی آپ کی خدم میں ایک نیوڑوں کے ساتھ حاضر ہوں باقی بات بات میں کرتے ہیں پہلے آپ یہ جو ویڈیو ہے وہ ملائزہ فرماریں فرانس کے سفیر کے معاملے پر آپ کا کیا سٹینز ہے مذہبی جماعتیں نکلی ہیں بندے مروا کے واپس چلی گئی ہیں مجھے یہ بتائیں سفیر گیا میں نے مذہب بیچا نہیں ہے غریبوں کے بچے مروائی نہیں ہیں پولیس والوں پر گولیاں نہیں چلوائیں کس نے بیچا ہے مذہب آپ کس کی طرف اشانہ کریں آپ نے جب تحریک لبائق پاکستان والے وہاں پر گولیاں کھا رہے تھے دھرنے میں موجود تھے ان پر بارش ہو رہی تھی ٹھٹھرتی سردی میں وہاں پر موجود تھے آپ آرام سے اپنے کمرے میں موجود تھے کیا وجہ تھی آپ وہاں پر کیوں نہیں سفیر کو نکالنا یا اپنے پرچے ختم کرانا ان کے پرچے ختم کرانے کے لیے ناظرین اتنم جس طرح کہ آپ نے وڈیو کے اندر دیکھا کیا اس نے کہا کہ شہیر سیالوی کہ جو تحریک لبائی پاکستان کی وجہ سے فیمس ہوا تحریک لبائی پاکستان کی وجہ سے چند لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ملیں اور اس کے ساتھ واقعی چند لوگ ہیں یہ حقیقت بات ہے اور اب یہ تحریک لبائی پاکستان پر ہی اس نے جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیا تو یہاں پر میاں صاحب کہیے کہ جو ہے وہ میں شیر ہی کہوں گا کہ اصلہ نال جے نیکی کریے تو وہ نسلہ تک نہیں بھل دے تو بد اصلہ نال جے نیکی کریے تو وہ پٹھیاں چالاں چل دے تو میاں صاحب فرماندے نے کہ بے غیردی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا کہ آج تحریک لبائی پاکستان کی وجہ سے اس کو کچھ ارون ملا ہے تو جناب ابھی یہ جناب اپنی پارٹی تو اس نے بنا لی خیر اپنی پارٹی بنا لی ہے بنائے اور سائٹ پر ہو جائے لیکن اس کو شہدہ پر بھونکنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جب ان کے گھر والے اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمارے بیٹے نے ہمارے باپ نے ہمارے بھائی نے حضور کی نموز کے لیے جو ہے وہ اپنی جان قربان کی اور ہمیں اس بات پر فخر ہے تو تو کون ہوتا ہے کہ ان کی ذات پر اٹیک کرنے والا تو کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا کہ جناب وہ بندے مروا کر آگئے وہ تو اپنے پرچوں کے لیے نکلے تھے خدارہ خدا کا خوف کریں حصنا کی جو منافق ہیں وہ بہت جل جو ہے وہ باہر آنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ منافق جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو تمام باتوں کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا انشاءاللہ وقت سے پہلے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب بھی میں آپ کو جو ہے وہ گنواتا چل جاؤں لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا تو سب کچھ آپ کو جا ہے وہ پتا چل جائے گا